سٹارٹ کہ حق میں یہاں پہ اپنا سب کا ریزگنیشن پیش کیا ہوا ہے میں خالی آج ان سب کا یہاں پہ نام پڑھوں گا اس کے بعد ہمارے پیرزادہ سعید صاحب آپ کو باقی پریس بریفنگ دے گے جو ہمارے سب سے پہلے نام ہے وہ ہے پیرزادہ محمد سعید صاحب جو ہمارے فارمر پی سی سی پریزیڈنٹ اور فارمر منسٹر رہ چکے ہیں ہمارے محمد مزفر پارے صاحب جو فارمر ایمیل سی اور کانگرس کے سینئر وائس پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں اور ہمارے یہاں پہ حاجی عبدالگنی خان صاحب جو ہمارے سینئر کانگرس لیڈر اور ڈسٹرک کے ڈسٹرک پریزیڈنٹ سری نگر ہے اور اس کے بعد ہمارے سائرہ اس کے بعد شفیق شبنم صاحب شفیق شبنم صاحب جو ہمارے جے کے پی سی سی کے سیکیٹری ہے اس کے بعد سائرہ شمیم جی جو مہیلہ کانگرس کی ڈسٹرک پریزیڈنٹ ہے اس کے بعد حلیم خان صاحب جو ہمارے جنرل سیکیٹری اور ٹریجرر ہے ڈسٹرک سری نگر کے اس کے بعد ہمارے بلا احمد شیخ صاحب جو وائس جو بلا احمد شیخ صاحب جو وائس بلزار احمد شیخ صاحب جو وائس پریزیڈنٹ ہے ڈسٹرک بانڈی پورا کے سعید پرویز حلال صاحب ڈسٹرک سیکٹری ڈسٹرک جنرل سیکٹری بڑھگام کے پرشید احمد شیخ صاحب ڈسٹرک جنرل سیکٹری بانڈی پورا سے ایڈوکیٹ رفی سوگامی صاحب جو کشمیر پردیش کانگرس کمیٹی کے آرگنائزنگ سیکٹری اس کے بعد ہمارے جی ایم رفیقی صاحب جنرل سیکٹری ڈسٹرک بانڈی پورا سے اور ساتھ میں وہ بلک پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں اس کے بعد فاروق احمد خان صاحب ڈسٹرک سیکٹری بانڈی پورا سے اس کے بعد شیخ گلام حسن صاحب ایکس جنرل سیکٹری ڈسٹرک سری نگر سے اس کے بعد گلام مہیدین چوپان صاحب بلک پریزیڈنٹ بانڈی پورا سے اس کے بعد ہمارے گلام مہیدین حجام صاحب جو فارمر بلک پریزیڈنٹ بانڈی پورا سے ہے اس کے بعد ایڈوکیٹ محمد امین پڑر صاحب جو ہمارے سینئر کانگریس لیڈر ہے پی سی سی میمبر بھی ہے میں معافی چاہتا ہوں آگے شفیق شبنم صاحب سے گزارش کروں کا کہ آگے کے نام شفیق شبنم صاحب مہربانی کر کے یہ آگے کے بات یہ بتائیں کہ میرا فرم محترم المقام پیرزادہ سعید صاحب جس کی قیادت میں ہم آج یہ جس کی قیادت میں ہم کانگریس پارٹی کو الویدہ کہہ رہے ہیں اور گلام نبی آزاد صاحب کے ساتھ پیرزادہ سعید صاحب کی قیادت میں شمیولیت اکتیار کرتے ہیں اس کے بعد بشیر احمد شاہ صاحب بلوگ پریزیڈنٹ کوکرناگ بشیر احمد بات صاحب بلوگ پریزیڈنٹ سیک بلوگ سیکرٹری کوکرناگ گلزار احمد بابا صاحب پریزیڈنٹ ڈسٹک پریزیڈنٹ یوچ پریزیڈنٹ کانگریس شبیر احمد بات صاحب سرپانچ خارک احمد نجار صاحب ڈپٹی سرپانچ محمد آسن بات صاحب ڈپٹی سرپانچ گلا محمد پڑر صاحب بلوگ پریزیڈنٹ لارنو گل محمد نیاکو صاحب زونل پریزیڈنٹ کانگریس منزور احمد راثر صاحب بلوگ سیکرٹری محمد نومان صاحب چودری نومان صاحب یوچ پریزیڈنٹ یوچ بلوگ پریزیڈنٹ لارنو محمد محمد رحمان بلوگ سیکرٹری کوکرناگ گلام نبی صوفی بیروہ آروا بیروہ حلکہ پریزیڈنٹ سید شبی جان سپوکس پرسن محلہ کانگریس کشمیر بیلی حاجی محمد یوسف حلکہ پریزیڈنٹ کیہر پورا پیر مشتاک وائس بلوگ پریزیڈنٹ کوکرناگ اور جو مافی چاہتا ہوں ہمارے سینئر موسٹ کانگریس کے ڈائنمک اور شولہ بیان مقرر پیر اویس صاحب رویس صاحب یہ ہمارے ورکنگ پریزیڈنٹ بھی ہے اور سیٹیٹ سیکرٹری صاحب کا بھی رہے ہیں تو آج ہم پیرزادہ سعید صاحب کی قیادت میں ان کے شانہ بشانہ غلام نبی آزاد صاحب کے پروگراموں کے ساتھ ہیں اور جمع کشمیر کے لوگوں کی ترجمانی پیرزادہ سعید صاحب کی قیادت اور غلام نبی آزاد صاحب کی قیادت میں کریں گے انشاءاللہ میں پرس کے ساتھیوں سے ان سے شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں آئے اور جو میرے ساتھیوں نے یہاں بیان کیا میں ایک دو باتیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں میرے آنکھوں میں آنسوں آتے ہیں جب میں کہتا ہوں کہ میں اور میرا خاندار جب سے یہاں کانگرنز بنی ہے ریاست جمع کشویر میں ہم اس کے ساتھ شانہ بشانہ چلتے تھے اور تقریباً اس ریاست میں تقریباً 35-40 سال سٹیٹ لیجیس لیچر میں بیسے تیو میمبر رہے ہیں لیکن آج مجھے دکھ ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے میں بھی خود یوٹ کانگرس کا سٹیٹ پریزیڈنڈ رہا کانگرس کا جنرل سیکٹری رہا وائز پریزیڈنڈ رہا اور کانگرس کا سٹیٹ کانگرس کا پریزیڈنڈ بھی رہا بنیشتر بھی چار پانچ دفع اور آج مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میں کانگرس سے مصطفی ہو رہا ہوں اور بجوہات کیا ہوئے کہ ہم نے بار بار ڈلی والوں کو کہا کہ ریاست میں کانگرس کمزور ہو رہی ہے اور ملک میں کانگرس کمزور ہو رہی ہے اس کانگرس کو مضبوط بنانے کے لئے ادامہ کر لیے لیکن بدقسمتی ہے اس بات کی کہ وہ لوگ ٹس سے مص رہی ہوئے پچھلے تین سال سے ہم لگاتار کر رہے تھے کہ جمہ کشویر میں کانگرس کمزور ہوئی ہے اور ہم ہماری کارکردگی ٹھیک نہیں ہے یہاں لیڈرشپ چینج کر رہو لیکن تین سال انہیں لگائی جب تک کہ راجستان میں سیشن میں یہ ریزولوشن ہوا کہ پانچ سال کے بعد کوئی پریزیڈن نہیں رہے گا کسی سیٹیٹ کا آفیس بہر نہیں رہے گا لیکن یہاں دیکھئے کہ آٹھ آٹھ سال کانگرس پریزیڈن کو رکھا جاتا ہے اور پھر بھی ہمیں ایٹیشن کرنا پڑتا ہے اور لوگوں کے لیڈروں کے دروازے کھٹ کھٹانے پڑتے ہیں کہ میربانی کر کے کانگرس کو صداریے لیکن پچھلے تین سال سے جو حالت ہوئی ہے اس ریاست میں کانگرس کی پچھلے ساتھ آٹھ سال سے اور ہم کہتے ہوئے بھی شرماتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم نے اپنی پارٹی کو عیدہ کیا اور آزاد صاحب کے جو اس نے نئی پارٹی بنائی ہے اس کے ساتھ متصلق ہوئے لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں ہم جو یہاں ہے وہ جو کانگرس کی ایڈالجی ہے وہ ہمارے جانوں میں ہے ہم غیر بارن کانگرس میں ہیں اور وہ ایڈالجی ہمارے جانوں سے نہیں نکلے گی لیکن وقت کا تقاضہ ہے اور ہمیں مجبور کیا گیا ہے مجبوری سے ہم باہر آ رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آزاد صاحب کی قیادت میں اس ریاست میں جو ماحول ہے افراتفری ہے بدعملی ہے بیروزگاری ہے بیقاری ہے وہ دور ہو جائے گی اور یہ ریاست ترقی کی راہ پر پھر گامزل ہو جائے گی اور دوسری بات جو بی جے پی گاؤمٹ نے ہم سے چھنا ہے خاص کر سب سے زیادہ بی جے پی کی قیادت میں ہماری ریاست کو سب سے زیادہ یہاں کے لوگوں کو سب سے زیادہ تقالیف کا سامنا کرنا پڑا یہاں ہم سے تین سو ستر چھتہ لیا پنتیس ایک چھین لیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ سٹیٹھوڈ یہاں دو اس سٹیٹھوڈ جو سب سے بڑی سٹیٹھ تھی پوٹی آفٹر جل پوٹی سیول اس کو ٹکڑے کر دیے لداخ ایک طرف سے اور جمعوں کے لوگوں کو بھی ایسے اگسایا جاتا ہے مذہب کے بنیاد پر علاقہی بنیاد پر اور اس ریاست کی سالیمیت خطر میں ہے اور مجھے امید ہے کہ آزاد صاحب کی قیادت میں ان کی سرپرستی میں یہ ریاست آگے بڑھے گی ترقی کے راہ پر گامزل ہوگی اور ہم چاہتے ہیں کہ جلد ہے جلد الیکشن ہو جائے اور لگتا ہے کہ بی جے پی گورنمنٹ الیکشن کو ٹار رہے ہیں آپ انہوں نے نومبر کے آخر میں الیکٹرولر رول کا یہ حتمی جو لسٹ دکھنے والا ہے وہ شائع کرنے والے ہیں پھر اوبجیکشن اس کا مطلب ہے یہ سال الیکشن نہیں ہوں گے اور آپ کتنے سال ہو گئے کی ریاست جمع کشویر میں بیقاری بیروزگاری ٹی وی ہم سوچ کرتے ہیں تو وہاں ہر ایک پھر ہر تال درنا لاتھی چارج ٹیر گیس ہر جگہ یہی ہے لوگوں کو مسیبت میں ہیں پریشانی میں ہیں اور ہمیں امید ہے کہ الیکشن جلد ہو جائیں گے اور تاکہ یہ پریشانی دور ہو جائے گی یہ ہمیں توکہ ہے کہ جو نئی پارٹی بنی ہے وہ یہاں یہ سب مسائل حل کریں یہ شکریہ 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 جہاں تاکہ کانگریس پارٹی کا تعلق ہے کافی پرانی پارٹی ہے اور دیکھا جائے تو بہت بڑا سٹینڈ جو ہے ناشل ہوکف پر لیا ہے عزاد صاحب کے جانے کے بعد اپنی سارے لیڈرز جو ہے وہ بھی جا رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں اتنی بڑی پارٹی ہے ناشل ہوکف پر سٹینڈ کرے گی یا کیا وہ سروائیو کریں گی جسے جسے سور صاحب نے کہا کہ ہم